کیا صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی سے اسطیفہ لیا جا رہا ہے یا پھر وہ خود اسطیفہ دیں گے کیا یہ جو انتخابات ہونے ہیں جب بھی ہونے ہیں یا کب ہونے ہیں ان کا طریقہ کیا ہوگا کیا یہ عام انتخابات ہی کہلائیں گے یا پھر ان کو مٹر انتخابات کہا جائے گا اپنی اس ویڈیو میں یہ دو اہم پوائنٹ ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل انسائیسٹوری لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ناظرین ان دو نکتوں کے حوالے سے بہت زیادہ کنفیوجن پھلائی جا رہی ہے خاص طور پر انتخابات کو لے کر اور پھر صدر عارف علوی کے اسطیفے کو لے کر جو ٹویٹ کے بعد ایک کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے اس کنٹروورسی کے حوالے سے ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یا جب عمران خان تھے تو وہ بھی کوئی نکتہ آئینی طور پر اٹھاتے تھے تو ایسا نکتہ اٹھاتے تھے کہ جس کے بارے میں آئین خموش ہے یا جس کے بارے میں کنفیوجن پھلائی جائے جس کے بعد انتشار پیدا ہو تو صدر عارف علوی کے ٹویٹ کے بعد جو نکتہ اٹھا وہ انتہائی اہم نکتہ ہے لیکن اس حوالے سے کچھ چیزیں آئین میں خموش ہیں لیکن اس کی تشریح کرنی ہے اب سپریم کورٹ نے کہ آیا اگر صدر دستخط نہیں کرتے اور دس دن کے بعد وہ بل واپس جاتا ہے تو وہ قانون کا حصہ بن جائے گا تو ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے اور یہ نکتہ اٹھایا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو بڑی بریقی سے کاروائی ڈالتی ہے ان میں اتنا مائی نہیں ہے ان کے رہنماؤں میں بلکہ کچھ غیر ملکی ضرور قوتیں ایسی ہیں کہ جو انہیں گائیڈ کرتی ہیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں اور ہر وہ چیز آئینی طور پر جس کو جو اٹھاتے ہیں اور اس میں خلا ہے جس سے انتشار پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہ پی ٹی آئی اقدام اٹھاتی ہے جو پی ٹی آئی کے رہنماء ہیں چاہے سابق آرخمی چیف جنرل کمر جوید باجوا کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہو آپ کو یاد ہوگا کہ تب یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تھا اور اس کی تین روز تک سمات ہوتی رہی تھی اور تب جو بینچ بنا تھا اس کے ایک چیف جسٹیس نے یہ کہا تھا چیف کے عہدے کو آپ نے ایک شیٹرکاک سمجھا ہوا ہے اس طرح تو کوئی اسسٹین کمیشنر بھی نہیں لگاتا یعنی اتنا آپ نے اسے کنفیوز کر دیا ہے تو نکتہ نمبر ون یہ ہے کہ اتنے سمجھدار تو یہ خود نہیں ہیں اور یہ کسی کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور جو پریزیڈنٹ علوی نے اقدام اٹھایا ہے اس کے پیچھے بھی یہ محرکات ہو سکتے ہیں اب صدر کی امپیچمنٹ کیسے ہوتی ہے آئین بڑا واضح ہے اس سلسلے میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے ریزولوشن دی جائے اور پھر جوائن سیشن میں ان کی امپیچمنٹ ہو لیکن اب تو اسمبلی موجود نہیں ہے تو لہٰذا ایک نکتہ تو واضح ہوا کہ جب اسمبلی موجود نہیں ہے تو صدر کی امپیچمنٹ نہیں ہو سکتی دوسرا انتہائی اقدام ہے اور وہ یہ اقدام ہے کہ اس پورفولیو کی شخصیت کو آپ منٹلی ڈیس آرڈر قرار دیں کہ یہ اپنا ذہنی توازن کھو چکے ہیں لہٰذا اس اتنے بڑے عہدے کے یہ اب حامل نہیں دہے تو لہٰذا انہیں عہدے سے ہٹائے جانا ناگزیر ہے دوسرا پوائنٹ یہ ہے تیسرا پوائنٹ وہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں صدر عارف علوی خود استیفہ دے دیں یہاں پھر اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ ان سے استیفہ لے لیا جائے تو یہ دو آپشن ہیں یعنی اور یہ قانون میں دکھا ہے کہ اس وقت تک کوئی بھی صدر اپنے عہدے پر رہ سکتا ہے جب تک الیکشن نہیں ہو جاتے چاروں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے اور اس کے بعد صدر کا الیکشن نہیں ہوتا تو جو موجودہ صدر ہیں وہ اپنے عہدے پر رہ سکتے ہیں گو کہ ان کی جو مدت ہے وہ نو ستمبر کو پوری ہونے جا رہی ہے یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح سپیکر کا عہدہ ہے کہ جب تک نئی اسمبلی نہیں آتی سپیکر کی انتہابات نہیں ہوتے تو سپیکر اپنے عہدے پر براجبان رہتے ہیں چاہے وہ قومی اسمبلی کا سپیکر ہو یا پھر سوئی اسمبلیوں کے سپیکر حضرات ہوں تو ڈاکٹر الفی کے حوالے سے یہ بات ہے اور ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ جو یہ کہہ رہے تھے کہ جو نگران وزیراعظم آئے ہیں اس میں نہ زرداری صاحب کی مانی گئی ہے اور نہ نواز شریف کی مانی گئی ہے تو اس میں انہیں لگتا ہے ہمارے ذرائعوں کہ نواز شریف نے ایک سودا کیا ہے کہ جب ان کی نہیں مانی گئی تو یہ کہا کہ آپ بھی میری ایک بات مان لیں اور انہوں نے ہمیں انیس سو تریانوے کا حوالہ دیا کہ جب اس وقت کے صدر عساقہ نے نواز شریف کی حکومت برطرف کر دی تھی اور وہ پھر سپریم کورٹ میں گئے تھے اور سپریم کورٹ نے نواز شریف کی حکومت کو بحال کر دیا تھا تو پھر پریشر زیادہ بڑھ گیا تھا سیاسی ادم استحقام تھا تو پھر نواز شریف نے یہ کہا کہ اچھا میں چلا جاتا ہوں لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ صدر کو بھی فارق کریں تو پھر صدر عساقہ خان کو بھی ان کے ساتھ فارق کر دیا گیا تھا تو اب کاکر کے بعد جو نواز شریف کی بات مانی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شاید نواز شریف نے یہ کہا ہے فارق کیا آ جائے تو یہ ایک چیز ہمارے زلائے نے بتائی ہے کہ یہ ایک بات ہو سکتی ہے ادروائی صدر عارف علوی کے جتنے بھی اقدامات ہیں وہ پاکستان کے صدر کم اور پی ٹی آئی کے صدر زیادہ دکھائی دیتے ہیں جو ان کے اقدامات ہیں چاہے آرمی چیف کی تائناتی والا معاملہ ہی کیوں نہ ہو تو اب آنے والے دنوں میں یہ بحث ہو کی اب قانون کے حوالے سے انتہائی اہم نقطہ ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ آرمی ایکٹ والا بل قانون کا حصہ بن چکا ہے کیونکہ اب خصوصی عدالتیں بھی ٹرائل کے لیے بنا دی گئی ہیں اور شاہ محمود قریشی کا ٹرائل انہی عدالتوں میں چل رہا ہے اور صابق وزیراعظم عمران خان بھی اسی خصوصی عدالت میں بھی پیش ہوں گے اور ان کا بھی ٹرائل ہوگا تو اس میں اکثر آپ ایک جملہ سننے کو ملتے ہیں جب کئی خلا رہ جاتا ہے یا سپریم کور میں چلا جاتا ہے تو پھر ایک جملہ آتا ہے کہ آئین پاکستان کی روح کی منچہ کے مطابق یعنی آئین پاکستان کی روح کی منچہ کے مطابق آیا یہ ادام ٹھیک ہے یا نہیں یہ قانون بن چکا ہے یا نہیں تو ہو سکتا ہے سپریم کور اس کی تشریح کر دیں کہ آئین پاکستان کی روح کی منچہ کے مطابق تو یہ جو قانون ہے یہ جو بل ہے اس کا نتائج نکل جائیں گے اب آتے ہیں انتہابات کے حوالے سے تو سابق صدر عاصف علی زداری کے ترجمان رہ چکے ہیں میاں شمس ان کا اس حوالے سے انتہائی اہم نکتہ ہے اور یہ کسی ہمارے دانشور کسی تذدیہ کار اور کسی اینکر نے یہ نکتہ نہیں اٹھایا میں آپ تک یہ نکتہ شیئر کرنا جاتا ہوں تاکہ تھوڑی سی آپ کی اس حوالے سے رہنمائی بھی ہو جائے اور وہ نکتہ یہ ہے کہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی چاہے ایک دن پہلے ختم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جو بھی انتخابات ہوں گے وہ عام انتخابات نہیں کہلائیں گے وہ میڈ ترم انتخابات کہلائیں گے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہ میڈ ترم انتخابات کہلائیں گے یعنی جس طرح دوہزار دو کی اسمبلی نے اپنی آئینی مدت پوری کی پھر اس کے بعد دوہزار تیرہ کی اسمبلی نے اپنی دوہزار آٹھ والی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی پھر دوہزار تیرہ والی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی تو یہ انتخابات بروقت ہوئے اور آئین کی روز سے ترکہ کار کی روز سے یہ آن انتخابات کہلائے لیکن چونکہ یہ جو دوہزار اٹھارہ والی اسمبلی ہے یہ دو دن پہلے تحلیل ہو گئی تھی یعنی شباچتی صاحب نے استیفہ دے دیا تھا اپنے عددے سے صبح دوش ہو گئے تھے کبھی نہ تحلیل ہو گئی تھی تو نوے دن کا پراسس ہو گیا تھا یعنی ساٹھ دن کا پراسس نہیں انتہات تھا اگر اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی اس سے پہلے تحلیل نہ ہوتی تو یہ ساٹھ دن کا پراسس تھا وہ عام انتخابات کرواتے کہلاتے چاہے یہ سی سی آئی کا جو فیصلہ ہے وہی ایمپلیمنٹ کیوں نہ ہوتا لیکن یہ عام انتخابات کہلاتے اب یہ عام انتخابات نہیں ہیں جب بھی ہوں گے یہ میڈ ٹر انتخابات کہلائیں گے جس طرح پنجاب میں انتخابات عام انتخابات نہیں میڈ ٹر انتخابات کہلائیں گے کیونکہ اسمبلی نے اپنی مدت پوری نہیں کی اسی طرح کیپی کے میں بھی میڈ ٹر انتخابات کہلائیں گے لہی بلوچستان اور جو سندھ ہے اس کا معاملہ آپ خود دیکھ رہے ہیں تو تاہم جو قومی اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ہونے ہیں یہ عام انتہابات نہیں میٹ ٹرم انتہابات کہہ لائنگ کے اور میاں شمس صاحب کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو انتہابات ہیں زیادہ سے زیادہ فروری کے لاست ہفتے تک دلے ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ مارچ کے بعد چلے جاتے ہیں تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہوگا اور جمہوریت پر بہت زیادہ سوالات اٹھیں گے ابھی تک تو سوالات نہیں اٹھ رہے لیکن اگر آپ کا آدھا سینٹ حالی ہو جاتا ہے یعنی ایوانے بالا جو کہلاتا ہے اور اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ بھی نہیں ہیں چاروں صوبہی اسمبلیاں بھی نہیں ہیں تو بہت بڑا یہ آئینی بہران پیدا ہو جائے گا جسے فیلحال سٹیک ہولڈرز دنیا کی نظر سے اگر دیکھیں تو افورڈ نہیں کر پائیں گے تہم جو بعض سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں جو پی ٹی آئی کو چھوڑ چکے ہیں اس کے علاوہ کچھ نون لیگ کے رہنما ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کا نکتہ نظر یہ ہے کہ آگے کون سا آئینی اقدام ہو رہا ہے آئین پر عمل درامت ہو رہا ہے تو ایک اور آئینی بہران پیدا ہو جائے گا تو اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن میاں شم صاحب کا یہ نکتہ نظر ہے کہ اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا اور جو انتہابات ہیں وہ فروری کے آخر تک ہو جانے کی امید رکھنی چاہیے تاکہ جو جمہوریت ہے وہ سٹیپ پر نہ ہو دوستو آپ کو ہمارا یہ ویلہ پسند آئے تو اگاہے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ اسے لازمی شیئر کریے گا حاصل طور پر صدق کی پیچمنٹ کا جو طریقہ کار ہے یا اگر انہوں نے عہدے میں رہنا ہے یا نہیں رہنا اور دوسرا یہ جو الیکشن کے حوالے سے ہے کہ یہ آپ انتہابات نہیں کہلائیں گے یہ میٹر انتہابات کہلائیں گے اللہ حافظ